تاہا روزانہ کی طرح روایتی شیعہ عالم کا لباس پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے جنسی رجحان کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے ہم جنس شادیاں کروانا شروع کی تو ان کا راز فاش ہو گیا ہاں میں ہم جنس پر شادیاں کرواتا تھا دوسرے مولویوں کو میرے جنسی رجحان پر شک تھا اور وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے تھے مسلمان ممالک میں استمبول وہ واحد جگہ ہے جہاں ہم جنس پرستوں کے ساتھ رواداری دکھائی جاتی ہے شہر میں کئی ہم جنس پرست کلبز ہیں اور تاہا مجھے ان میں سے ایک کلب میں بھی لے گئے لیکن کلب جانے سے پہلے وہ تیار ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنے طریقے سے تو شہر کے مسلمان ایک ہم جنس پرست مولوی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں جن ملاؤں کو ہم پہلے جانتے تھے وہ ہمیں سزا دیتے تھے اور ہماری پھانسیوں پر مغفرت کی دعا مانگتے تھے لیکن یہ تو ہماری شادیوں پر دعا مانگتے ہیں تاہا اب کینیڈا جانے کے منتظر ہیں تب تک یہی ان کا گھر ہے لیکن کیا ایک ہی وقت میں ملاؤں یا ہم جس پرست ہونے پر ماشرہ انہیں قبول کرے گا؟ موسیقی